اسلام علیکم کتاب سٹوریز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو یہ واقعہ ایسی عورت کا ہے جس کی بیٹی روزہ اپنا سر باندھ کر بیٹھی رہتی جب اس کی ماں پوچھتی تو کہتی امہ سر میں درد ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہتی تو اس کا رانگی یا قدم سے پھیکا پڑ جاتا تھا اسے اب اپنی بیٹی پر شاک ہونے لگا تھا کیونکہ ہمارے خاندان میں سر پر ڈوبٹہ باندھرے کو کافی برا سمجھا جاتا تھا بیٹی کی یہ عجیب عرقتیں مجھے پریشان کیے رکھتیں ایک روز بیٹی کو نشاور دعا پلا کر جو ہی ڈوبٹہ کھولا تو روح لرز گئی آخر اس کی ماں نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا آئیے ہم جانتے ہیں اس ویڈیو میں روز کی طرح پھر سے کراہنے کی آواز پہ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو اپنی بیٹی کو دیکھا جو درد کی وجہ سے کراہ رہی تھی میں جلدی جلدی اس کے قریب پہنچی اور پوچھا میرا بچہ کیا ہوا ہے تمہیں امی روز کی طرح آج پھر میرے سار میں شدید درد ہے روتے ہوئے وہ مجھے کہنے لگی اس کی آلدے کر میں شدید پریشان ہو گئی پچھلے پانچ دنوں سے یہ دردے سارے میری عزیز جان بیٹی کو آدموا کر چکا تھا میری بیٹی کا رنگ نچڑ کر زرد ہو چکا تھا اور ان دنوں میں وہ یا قدم ہی بہت کمزور نظر آنے لگی میں نے اس کے قریب جا کر اسے دلاسہ دیا اور پھر دعائیوں والے ڈبے کے پاس آئی اور سردرد کی گولی نکال کر بیٹی کے ہاتھ میں تھمائی اور پاس پڑے کولر سے پانی کا گلاس بھر کر اپنی بیٹی کو تھمائی اس نے میرے ہاتھ سے دعائی لی اور ایک منٹ سے پہلے ہلک سے نیچے اتار لی میں نے دوبارہ گلاس تھام کر اس کی جگہ پہ رکھا اور اسے ارام کا کہہ دیا اور پھر باہر آ کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی لیکن سوچوں کی دور اپنی اکلوتی بیٹی کی جانب تھی جس کی دن با دن خراب ہوتی صحت مجھے بے حد پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی کال سے میں اسے دوبارہ کہہ چکی تھی کہ چلو ڈاکٹر کے پاس لیکن وہ میری بات کو سن کر اند سنا کر دیتی لیکن سارا دینیں اسی شدید سردد کے ساتھ کمرے میں بند پڑی رہتی مجھے لگا کہ شاید وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے گبر آ گئی ہے اس لیے مجھے انکار کر دیتی ہے میرا اس طبقے سے تعلق تھا جہاں مجبوری میں اپنی روٹی کے لیے محنت مزدوری بھی کرنی پڑتی ہے میں اپنے بائیوں کے گار میں رہتی تھی میرے دو بائی تھے ان کے بیوی بچے بھی تھے بائیوں کو تو مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن بابیاں مجھے یہاں برداشت نہیں کرتی تھی لیکن بائیوں کی وجہ سے انہیں خموش رہنا پڑتا تھا جب بائی نہیں ہوتے تو سب اپنے دل کی بڑاس نکال لیتی تھی جب میں بھی گھر پہ نہیں ہوتی تھی تو میری بیٹی کو بھی کافی ڈانٹ کر رکھتی تھی وہ بھی میری بچی تھی اس نے بھی اپنی عمر سے پہلے ہی سیکھ لیا تھا کہ جب کسی کے در پہ رہتے ہیں تو اس کی باتیں تو سننی پڑتی ہیں وہ ہمیشہ مجھ سے سوال پوچھتی تھی کہ میرے ابو کہاں ہے اور میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا میں ہمیشہ خموش ہو جایا کرتی تھی میں نے اپنی بیٹی کو کوئی بہت شاندار زندگی نہیں دی ہوئی تھی میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور میں نے اس کام سے کبھی گریز بھی نہیں کیا تھا شوہر نے تو شادی کے بعد جب بیٹی ہوئی تو پھر کبھی مڑ کے بھی نہ دیکھا تھا اب میں جانتی تھی کہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے اسی وجہ سے میں نے خود لوگوں کے گھروں میں کام شروع کر دیا اگر میں خود کام کاج نہ کرتی تو شاید آج اپنے بھائیوں کے گھر میں نہ بیٹھی ہوتی کیونکہ بھائیوں نے مجھے صرف گھر دے رکھا تھا باقی اپنا خرچہ میں خود کرتی تھی زندگی جیسے تیسے کٹ رہی تھی پہلے پہلے تو میرے صبح و شام اپنے شہر کی آس اور انتظار میں گزر جاتے میں سویتی تھی کہ کبھی تو وہ پلٹ کر اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھے گا اور میں صبح و شام دن رات اس بات کا انتظار کرتی تھی لیکن میرا یہ انتظار ہی رہا اتنے سارے سال گزرنے کے باوجود بھی کبھی بھی اپنی بیٹی کی طرف پلٹ کرنا دیکھا تھا اور اب میں اپنی زندگی میں مگن ہو گئی اپنی بیٹی کے لیے مجھے اس کی شادی کے لیے پیسہ جمع کرنا تھا اور پیسہ جمع کرنے کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اسی وجہ سے میں نے اپنے دن رات کام میں ہی صرف کر دیے میری زندگی بھی اب کسی مشینڈری کی طرح ہو گئی تھی مجھ پہ کسی کی بھی باتوں کا رویوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا میں دعا دے کر جب اپنی بیٹی کے کمرے سے باہر نکلی تو بابی کہنے لگی کہ ماں کی طرح ابھی سے بیٹی نے بھی ناٹک شروع کر دیا ہے میں نے بہت دیمی آواز میں کہا بابی وہ بہت بیمار ہے اس کے سر میں کافی درد ہوتا ہے تو میری بابی نے کہا کہ اچھے سے جانتی ہوں میں اس مکار کو جب بھی کسی کام کا کہو اسی وقت اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے میں نے ان کی بات کو رد کرنا چاہا اور ایک بار پھر کہا آپ کو گلت فہمی ہوئی ہے وہ کام کی وجہ سے بلکل انکار نہیں کرتی اس کی سچ میں طبیعت خراب ہے تو بابی نے جو جوابی کاروائی مجھ پہ کی اس کو سن کر میرا دل چاہا کہ آسمان پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں جن تانوں سے میں جتنا بچنا چاہتی تھی وہ اتنا ہی میرے سامنے موں کھول کر کھڑے ہو جاتے اور اب بھی بابی نے یہی کہا تھا کہ جیسی ماں ویسی بیٹی جیسے تم نے جوانی میں کرم کیے تھے اب تمہاری بیٹی بھی وہی کر رہی ہے بابی تو مجھے کھڑی کھوٹی سنا کر چلی گئی لیکن میرا سر گومنے لگ گیا میرے تن بدن میں آگ لگ گئی میرا ماضی آج بھی خوف زدہ اسدہہ بان کر مجھے اور میری بیٹی کو نگلنے کے لیے تیار تھا آہ میرا ماضی اور پھر میں اپنے ماضی کی بول بلائیوں میں گوم ہو گئی میرا نام سکینہ ہے اور میں ایک گریب گرانے کی لڑکی تھی گربت کے باوجود بھی میرے ماں باپ نے کبھی بھی ہمیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی ہماری تمام ضروریات کو وقت سے پہلے پورا کیا تھا میری والدہ بیمار اور عورت تھی میرے والد نے ان کے علاج میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی ہر ڈاکٹر کو دکھایا لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا میری والدہ صحت یاب نہ ہو سکیں ہمیں پتا چلا تھا کہ ان کو کینسر جیسی موزی مرض ہے جب ہمیں اس بات کا پتا چلا تو اس کے بعد بھی میرے بابا ہر سبتال میں لے کر میری ماں کو گئے تھے لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کینسر آخری سٹیج پر ہے اسی وجہ سے ان کی جان نہیں بچ سکتی اور پھر بہت ہی کلی لڑسے میں میری والدہ بہت چھوٹی عمر میں ہی ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں میاں بیوی کا ایک بہت پیارا اور گہرا رشتہ ہوتا ہے میرے والد بھی گم سے نڈال تھے یہ صدمہ ان کے لیے کم نہیں تھا کہ ان کی شریک حیات ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی میں اور میرے دو بھائی تھے میں دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی میرے بھائیوں نے میرا بہت خیار رکھا اس کے بعد والد صاحب نے بھی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی والدہ کی وفات کے بعد میرے بڑے بھائی کی عمر پندرہ سال تھی اور چھوٹے بھائی کی بارہ سال اور میں چھ سال کی تھی میں چھوٹی تھی لیکن مجھے اپنی ماں کی وفات ہی یاد تھی میں نے بچپن سے ہی ان کی محبت کو محسوس نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں جانتی تھی کہ ماں کی ممتہ کیسی ہوتی ہے میں نے تو صرف اپنے بھائیوں کا پیار اور باپ کی شفقت دیکھی تھی میرے بھائی سارا دن اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے لیکن ایک وقت میرے لیے مقتص تھا جس کو وہ میرے پاس گزارتے تھے میرے والد کو مجھے پڑھانے لکھانے کا بہت شوق تھا ماں کی وفات کے بعد میں کافی بگڑ گئی تھی اسی وجہ سے سکول جانے میں تخیر کر دی تھی اور زدی بھی ہو گئی تھی تو اسی وجہ سے پہلی بار دس سال کی عمر میں میں سکول گئی والد صاحب میرے بھائیوں کو بھی پڑھانا چاہتے تھے لیکن بھائیوں نے پڑھنے سے انکار کر دیا اور والد کے ساتھ کام کاج میں لگ گئے اب میرے والد کی پوری توجہ تھی کہ میں اچھے سے پڑھا لکھا کروں وہ مزدور تھے اور میرے بھائیوں کو بھی انہوں نے اسی کام میں لگا دیا تھا مجھے پڑھائی لکھائی کا کوئی خاص شوک نہیں تھا لیکن اپنے باپ کی وجہ سے میں سکول چلی جایا کرتی تھی وہاں پر بھی میں بہت ادم توجہ سے پڑھتی تھی ٹیچر بھی مجھ سے بہت نالان رہتی تھی وہ ہر وقت مجھے تاقید کرتی رہتی کہ پڑھ لے کر کچھ بن جاؤ گی اور میں ان کی باتیں سن کر ٹال دیا کرتی تھی وقت اسی طرح سے پڑھ لگا کر اڑتا گیا اور میں دسویں کلاس میں پہنچ گئی میرے والد صاحب کا خوشی سے کوئی ٹھکانہ نہ تھا وہ ہر وقت میری تعریف کرتے رہتے دسویں جماعت میں آنے کے بعد میں نے دوستیں بنا لی میری دوستیں بہت اچھی تھیں دن بڑی خوبصورتی سے گزر رہے تھے ایک دن میں کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی مجھے پانی کی ضرورت تھی میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ والی دوست باہر پانی پینے گئی ہے میں نے اس کے بیک کی طرف ہاتھ بڑھ آیا اور اندر سے پینسل نکالنا چاہی جیسے ہی میں نے اس کے بیگ کی زپ کھولی تو میرے اوپر حیرانگی کے پہاڑ ٹوٹے میں حیرز زدہ سے سامنے پڑی شاہ کو دیکھنے لگی میری دوست کے بیگ میں موبائل فون پڑا تھا سکولوں میں چھوڑی چھپے موبائل فون لے کر آنا جرم سمجھا جاتا تھا اور اب میں اتنی بچی بھی نہیں تھی کہ سمجھ نہ پاتی کہ یہاں موبائل کیوں پڑا ہے میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کو کھینچا اور چپ چاپ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی ابھی تک بھی میرے ماتھے پہ پسینے کے لنے قطرے نمودار ہو رہے تھے میں اندر سے شدید قسم کی خوف زدہ تھی میں جتنی بھی شرارتیں کرتی لیکن اس طرح کا گناہ یہ تو میں نے سوچا بھی نہ تھا میں نے اپنی کسی بھی دوست کو اس بارے میں نہیں بتایا میں بہت ڈڑی ہوئی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بارے میں جا کر کس سے بات کروں پھر میں نے سوچا کہ میں اس بارے میں اپنے ابا جان سے بات کروں گی وہ سب سنبھال لیں گے اور خود کو تسلی دیتے میں گارہ آ گئی میں پورے راستے سوچ دی آئی تھی کہ اپنے ابو کو کس طرح سے بتاؤں گی پھر میں نے سوچا کہ اگر گار میں بتا دیا تو بائیوں کو بھی پتا چل جائے گا اور وہ لڑکیاں میری دوست ہیں کہیں گار والے پڑھائی نہ چھڑوا دیں یہی سوچ کر میں خموش ہو گئی گو کہ میں پڑھائی میں زیادہ اچھی نہیں تھی لیکن دس تک تو اب لازمی پڑھنا چاہتی تھی آخر اتنے سال ہو گئے تھے پڑھتے پڑھتے چلو زیادہ نہیں کم از کم دس بھی پاس تو ہو جاؤں اب یہی سوچے سوچتی میں نے اپنے گار میں اس بارے میں کوئی بات نہ کی میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا پریشان کیوں ہو میں نے انہیں تسلی کروا دی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پریشان نہ ہو میرے والد میری بات سن کر سر ہی لاکر رہ گئے اگلے دن سکول میں میں نے اپنی دوستوں سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا تھا بریک کے وقت تھا جب ہم سب دوست مل کر بیٹھی تھی میں نے آمنہ کو مخاطب کیا آمنہ میری وہی دوست جس کے بیگ میں میں نے کل موبیل فون دیکھا تھا میں نے کہا آمنہ تم اچھے راستے پہ نہیں چل رہی میری بات سن کر وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ تم کیا کر رہی ہو میں نے کہا آج کل جو تم کر رہی ہو مجھے ان سب کاموں کی خبر ہے میری یہ بات سن کر اس کے چہرے پہ سائے آن لہر آئے میری باقی تمام دوست بھی اب تعجب سے میری باتیں سننے لگی ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے میں نے کہا کہ کل میں نے آمنہ کے بستے میں موبائل دیکھا ہے تو وہ سب مجھے تعجب سے دیکھنے لگی ایک اور دوست نے مجھے کہا کہ تم اتنا بڑا الزام کیسے لگا رہی ہو میں نے کہا کہ میں نے الزام نہیں لگایا میں نے خود دیکھا تھا کل جب یہ پانی پینے گئی تھی مجھے اس کے بیگ سے پینسل چاہیے تھی جب میں نے بیگ کھولا تو سامنے ایک موبائل پڑا تھا اب تو آمنہ نے میری طرف بہت گسے والی نظروں سے دیکھا اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے نہ سمجھاؤ کہ میں کیا کر رہی ہوں مجھے اپنے اچھے برے کا پتہ ہے تم اپنے کام سے کام رکھو میں نے اسے کہا کہ میں اپنے کام سے کام رکھ رہی ہوں لیکن تم میری دوست ہو تمہیں بورے کاموں سے روکنا بھی میرا فرض ہے میں نے اسے بہت سمجھایا میں نے اسے کہا کہ بات اچھا ہوتا ہے اور بدنام برا اگر تم کسی وجہ سے بدنام ہو گئی تو ہم سب کی عزت داؤ پر لگ جائے گی میری بات سنکا رامنا مجھے کہنے لگی کہ اگر میری وجہ سے تم لوگوں کی عزت داؤ پر لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے میں آج سے تم لوگوں کی دوستی چھوڑ رہی ہوں میں نے اسے کہا کہ میں ایسا کب کہہ رہی ہوں کہ تم ہماری دوستی چھوڑو میں ایسا کہہ رہی ہوں کہ جو کام تم کر رہی ہو اسے چھوڑ دو کیونکہ ایسے کام انسان کو ہمیشہ رسوا و برباد کرتے ہیں اور اگر تم کسی بھی نامحرم کے ساتھ ملوث ہو اور اس سے بات وغیرہ کرتی ہو تو اس کا نشہ بہت برا ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک وہ خمیر ایجاد ہی نہیں ہوا جو اس نشہ کو توڑ سکے میں نے اپنی باقی سب دوستوں کو بھی یہ سمجھایا تو میری دوسری دوست کہنے لگی کہ آمنہ گلتنیے سے بات نہیں کرتی اور میں اس بات کو جانتی ہوں میں نے کہا کہ تم سب لوگ ہی دل میں جانتے ہو کہ یہ سب گلت ہے لیکن اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ کہہ رہی ہو کہ تم لوگوں کا ارادہ گلت نہیں ہے نامحرم سے ساری رات میں جا کر بات کرنا اپنا قیمتی وقت اس پر برباد کرنا یہ سب کہاں کی دانشوریہ ہے وقتی طور پر یہ سب بہت اچھا لگتا ہے لیکن بعد میں حقیقت بہت کڑوی ہوتی ہے کیونکہ یہ لڑکے ہمارا استعمال کر کے ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اور ہم لڑکیاں کہیں کی بھی نہیں رہتی خدارہ تم سب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو لیکن میری تمام دوستوں نے مجھ سے مو مول لیا اور آمنہ کا ساتھ دیا اور مجھے کہا کہ وہ آج سے مجھ سے دوستی ختم کر رہی ہیں میں نے بھی کہا ٹھیک ہے اگر تم لوگوں نے میری کوئی بات نہیں ماننی اور دوستی ختم کرنا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں میں تو تم لوگوں کی خیر خواہ ہوں میں تم لوگوں کو ایسا کوئی کام نہیں کرنے دوں گی اسی لیے میں ابھی جا رہی ہوں میڈم کو یہ سب بتانے میری یہ بات سن کر میری تمام دوست گبر آ گئی اور کہنے لگی کہ نہیں تم میڈم کو مت بتاؤ میں نے کہا کہ میں میڈم کو ایک شرط پر نہیں بتاؤں گی اگر آمنہ اور باقی سب میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم لوگ ایسے تمام کاموں سے دور ہو جاؤ گی تو آمنہ فوراں کہنے لگی کہ پاگل بھلا ہم تمہاری بات کیسے ٹال سکتے ہیں تم بالکل ٹھیک ہے رہی تھی ہم ہی لوگ گلت تھے اور سمجھ ہی نہ سکے کہ ارشائی کا راستہ کونسا ہے اور برائی کا کونسا ہے ہم سب لوگ تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو ہماری عزت خراب کرے باقی سب نے بھی ہاں میں سرح لیا میں تو بہت خوش ہو گئی کہ چلو میری دوستوں کو میری تمام باتیں سمجھ آ گئی ہیں اور پھر وہ ایک دم میرے ساتھ پہلے جیسی ہو گئیں میں نے بھی اس بات کو ایک بری آدھ سمجھ کر بلا دیا اور مطمن ہو گئی کہ چلو خدا کا شکر ہے کہ اس راستے سے آمنہ باہر آ گئی جو برائی کی طرف جاتا تھا میں دل میں بہت مطمن تھی کہ میں اپنی دوست کو دلدل سے نکال لائی ہوں اس کے بعد کافی دن پڑھ سکون گزرے اس واقعے کو میں مکمل طور پر بھول گئی تھی ایک مہینے کے بعد میں ایک دن سکول میں بیٹھی ہوئی تھی مجھے پیاس لگی تو پانی پینے باہر چلی گئی جہاں میں پانی پی کر کلاس میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میری ٹیچر میرے بیگ کے پاس کھڑی میرے بیگ کی تلاشی لے رہی تھی میرے لیے یہ بہت احران کن بات تھی میں جب قریب گئی تو انہوں نے اسی وقت میرے بیگ سے فون نکال کر میرے سامنے کیا اور مجھے کہا کہ یہ کیا ہے میں موبائل فون کو دیکھ کر حقا بکا رہ گئی میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرا نہیں ہے لیکن انہوں نے میری کسی بھی بات کا یقین نہیں کیا تھا اور مجھے ایک تمانچہ زور سے موہ پر دے مارا اور کہا کہ تم ہمارے سکول کی بچیوں کو خراب کرنا چاہتی ہو میں نے کہا کہ ٹیچر میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ میرا نہیں ہے اور نہ ہی میں جانتی ہوں کہ یہ یہاں کیسے آیا تو انہوں نے کہا کہ چور چوری کرنے کے بعد کبھی نہیں مانتا کہ میں نے چوری کی ہے اور تم بھی یہ کبھی نہیں مانو گی لیکن میں نے خود تمہارے بیگ کی تلاشی لی اور مجھے یہ ملا ہے میں نے ان کی بہت منتیں کی میں نے اپنی دوستوں کو بھی کہا کہ تم لوگ بتاؤں نم اس کو میں ایسی نہیں ہوں لیکن میری گواہی میں کوئی بھی نہ بولا تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر باقی تمام ٹیچرز اور پرنسپل میڈم بھی آ گئیں پورے سکول کے سامنے میرا تماشا لگ گیا ساری لڑکیاں مجھ پر تھو تھو کر رہی تھی اور میں حرانوں پریشان وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی پرنسپل نے کہا کہ وہ میرے گار والوں کو بلانے لگیا ہے میں نے ان کی بہت منتیں کی ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے کسی کو مت بتائیں لیکن میری فریاد وہاں کسی نے نہ سنی اور نہ میری باتوں کا یقین کیا تھوڑی دیر کے بعد وہاں میرے والد صاحب آ گئے پرنسپل نے انہیں کہا کہ آپ کی بیٹی یہاں کی لڑکیوں کو خراب کر رہی ہے اس کے پاس چوری موبائل فون ہوتا ہے اس کے لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور آپ کیسے باب ہیں آپ سے ایک بیٹی کی اچھی پرورش نہ ہو سکی یہ سن کر میرے والد صاحب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی انہوں نے میری طرف ایک نظر دیکھا اور پھر پرنسپل سے کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھے سے پرورش کی ہے اور مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی کیسی ہے اور آپ کو الزامات لگانے کی ضرورت نہ تھی یہ آواز سن کر میرے کانوں کو سکون آ گیا کہ چلو کسی کو تو میرا یقین آیا پہلے میرے دل میں ہزاروں خدشات ایک ساتھ آئے کہ نہ جانے میرے والد کیا کہیں گے لیکن سارے خدشات میرے والد صاحب کی اس ایک لائن نے ختم کر دیئے پرنسپل انہیں اور بھی باتیں سنانے لگیں تو میرے والد نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خموش کر دیا اور میز پہ پڑے موبائل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس موبائل کی چھانبین ضرور کروائیے گا کیونکہ یہ میرے بیٹی کا نہیں آپ کے سکول کی کسی اور بچی کا ہے اور مجھے کہنے لگے جاؤ اپنا بستہ لے آؤ میں نے سرح لائے اور کلاس میں واپس آ گئی اس وقت میری تمام کلاس مجھے گور گور کر دیکھ رہی تھی گناہگار نہ ہوتے ہوئے بھی میں اپنے آپ کو گناہگاروں جیسا محسوس کر رہی تھی میں نے جوکی نظروں سے اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے جانے لگی اسی وقت آمنہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم مجھے بہت درس دیتی تھی پاس آئی کے تم خود کیسی نکلی تم خود کو بدنامی سے بچانا چاہتی تھی لیکن دیکھو تمہاری کتنی بدنامی ہو چکی ہے اس کی بات سنکر میں بہت زیادہ حیرانوی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کیا ان کو مجھ پہ اعتبار نہیں مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں اسے کیا کہوں میں نے اسے کہا کہ یہ فون میرا نہیں ہے میں نہیں جانتی کہ یہ میرے بیگ میں کس نے رکھا ہے لیکن جس نے بھی رکھا ہے خدا اس سے خود ہی ساب لے گا یہ کہہ کر میں چلی آئی رونے کی وجہ سے میری آنکھیں سوچ چکی تھی رانگ لال ہو رہا تھا میں چھوٹے چھوٹے کلم اٹھاتی آفیس کی طرف چلی گئی میرے ابو مجھے وہاں سے لے کر گارہ آگے اور مجھے کہنے لگے کہ یہ سب کیا ہے میں نے کہا کہ ابا آپ کے سر کی قسم میں نہیں جانتی کہ یہ کس کا فون تھا کس نے میرے بیگ میں رکھا میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میری دوست آمنہ ان کاموں میں ملوث تھی اور میں نے اسے منع کیا تھا میں نے اسے دمکی بھی دی تھی کہ میں اس کی یہ بات میڈم کو بتا دوں گی لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے بیگ میں کیسے آیا اور میڈم کو کس نے بتایا کہ وہ میرے بیگ کی تلاشی لے میری بات سنکار ابا خموش ہو گئے ان دنوں میرے دونوں بائیس ہوتی عرب گئے ہوئے تھے کمانے کے لیے ابا نے انہیں میرے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا اور پھر ہم لوگ شہر والے گھر میں شفٹ ہو گئے اس کے بعد ابا نے مجھ سے کبھی سوال جواب نہیں پوچھا ابا کو یقین تھا مجھ پہ اور میں نے دسویں بھی پاس کر لی دے کر میری روح فنا ہو گئی وہ کوئی اور نہیں میری دوست آمنہ تھی میں شدید احرانی میں تھی میں بجے دل کے ساتھ اپنے بائیوں کی شادی میں شریک رہی اور پھر اپنے گھر آگئی پرانے زخم پھر ہرے ہو گئے اس کے بعد اللہ نے مجھے ایک چاند جیسی بیٹی دی میرے شور کو میں پسند نہیں تھی اس نے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا میں اس کا انتظار کرتی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے واپس آ جائے لیکن وہ کبھی بھی واپس نہ آیا میں نے بھی بیٹی کو کبھی نہ بتایا کہ اس کا باپ کہاں ہے اور میرے سسرال والوں نے بھی گھر سے باہر نکال دیا میں دوبارہ اپنے ابا کے گھر واپس آگئی میرے ابا بھی پھر مجھے چھوڑ کے اس دارے فانی سے کوچھ کر گئے بائیوں کو کبھی ماضی والی بات کی بینک نہ لگی تھی لیکن میری چھوٹی بابی ہر وقت مجھے بادچلن کہتی رہتی اور اب میری بیٹی کو بھی میں ہمیشہ سے آمنہ بابی سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن کبھی آمنہ نے مجھ سے سیدھے مو بات نہ کی تھی میں ماضی کی بولبلویوں سے باہر نکل آئی اور اپنے کامیں مشغول تھی لیکن ایک بار تمام سوالوں کے جوابات چاہتی تھی آمنہ سے اگلے دن پھر میری بیٹی سر پکڑ کر بیٹھی تھی میں نے کہا چلو سبتال چلیں تو اس کا رنگ پھیکا پڑنے لگا کہتی نہیں مجھے سبتال نہیں جانا میں نے کہا کیوں نہیں جانا چلو تمہیں دوائی لا کر دوں لیکن اس نے انکار کر دیا اور آج پھر سر پہ کپڑا باندھ کر لیٹ گئی وہ جب بھی کپڑا سر کو باندھ کر سوتی بابیاں اسے عجیب نظر سے گورتی رہتی تھی مجھے اب شاک ہونے لگا کہ کہیں کچھ کوئی گربر تو نہیں بہت سالوں پہلے میرے ساتھ بھی برا ہوا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو یہ ساری باتیں مل کر مجھے پریشان کر رہی تھی میں نے بہت پیار سے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتی ہے ماں سمجھ کر نہیں تو دوست سمجھ کر لیکن میری بیٹی نے نفی میں سرحل آ دیا اگلے دن میں نے دیکھا وہ پھر سر پہ کپڑا باندھ کر لیٹی ہوئی تھی اب میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں خود معاملے کی تیہ تک پہنچوں گی میں نے اگلے دن نشاور دوالی دواء خریدتے وقت میرے ہاتھ کام پر رہے تھے لیکن میں مجبور تھی دواء لے کر گھر آئی اور اپنی بیٹی کو پانی میں ملا کر پلا دی دواء پینے کے تھوڑی دیر بعد وہ جیسے ہی ہوش میں آئی میں نے جلدی سے اس کے سر کا ڈبٹا کھولا اور اندر دیکھتے ہی میری روح فنا ہو گئی کیونکہ ڈبٹے کے ساتھ ایک گرہ باندھی ہوئی تھی اور اس کے اندر تو کسی آدمی کے موبائل اور انگوٹھی تھی میرا تو دیکھ کر سار گوم گیا اور اسی وقت باہر سے چھوٹی بابی ایرم کی آوازیں آنے لگیں کہ آمنہ کو کچھ ہو گیا ہے میں نے وہ دونوں چیزیں جلدی سے چھپائیں اور باہر کی طرف باگی میں نے جو دواء دی تھی اس کا اثر بیس منٹ کے بعد ختم ہو جانا تھا باہر آ کر دیکھا تو آمنہ کی حالت بہت خراب تھی میرے باہر جلدی سے کام سے واپس آگے اور آمنہ کو لے کر چلے گئے گھر میں سب پریشان تھے دو دن تک پریشانی گھر میں چھائی رہی میں اپنی بیٹی سے بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ماجرہ ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ماضی ایک بار پھر لوٹ کر آ گیا ہو میری بیٹی بھی مجھ سے شدید قسم کی خوف زدہ تھی میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ مجھے ساری سچائی بتاؤ تو اس نے مجھے جو بتایا اسے سن کر میں دانگرہ گئی تھی میری بابی ایرم کا بھائی سبتال میں ڈاکٹر تھا جب ایک بار میری بیٹی کو بخار تھا تو میں اس کو سبتال میں لے گئی جہاں میری بابی کا بھائی تھا اور اس سے میری بیٹی پساندہ آ گئی تھی اس کی عمر تیس سال سے اوپر تھی وہ چاہتا تھا کہ عزت سے میری بیٹی بیعہ کر لے جائے لیکن میری بابی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بائی کے ساتھ میری بیٹی کا بیعہ ہو جائے اسی لیے جب میری بیٹی کو سار میں دردوں نہ شروع ہوا تو میری بابی نے میری بیٹی کو بہت ڈرائی اور دمکایا اور کہا کہ تم اس سبتال میں نہیں جاؤ گی اور یہ انگوٹھی اور موبائل اپنے پاس رکھو گی تب تک جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی اگر تم نے یہ دونوں چیزیں اپنے پاس نہیں رکھیں تو میں تمہیں بدنام کر دوں گی کہ تم میرے بائی کے ساتھ چکر چلا رہی ہو میں نے اپنی بیٹی کی جب یہ بات سنی تو میرا خون کھول اٹھا دوپہر کے وقت آمنہ بابی کو بھی ہسبتال سے جب گھر واپس لے آئے تو انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگ لی تھی مجھے کہنے لگی کہ میں ان کو معاف کر دوں انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا انہوں نے میرے بستے میں اپنا موبائل فون رکھ دیا تھا اور میڈم کو جان پوچھ کر بتایا تاکہ میں بدنام ہو جاؤں لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا جس لڑکے نے آمنہ کو موبائل لے کر دیا اس نے آمنہ کو شادی کا لالچ دیا اور اس کے سارے زیورات اور پیسے لے کر باگ گیا اور آمنہ کھالی آت رہ گئی آمنہ بابی کو فالج نے آن گے رہا تھا میں نے اپنی دونوں بابیوں کو کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کیا آپ دونوں نے میرے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا اب میں آج کے بعد آپ لوگوں کے گار نہیں رہوں گی اور میں اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے آگئی پہلے بھی میں خود کماتی اور کھاتی تھی اب قرائے کے مکان میں میں نے رہنا شروع کر دیا چھے مہینے کے بعد میرے بائی اور بابی میرے گار آئے ارم بابی کہنے لگی مجھے معاف کر دو میرے اوپر حسد کی پٹی بندی ہوئی تھی میں نے تمہارے بارے میں جو باتیں سنی تھی اس کی وجہ سے میں بدزن تھی لیکن اب مجھے ساری سچائی کا پتہ چل چکا ہے اس کے بعد ارم بابی نے اپنے بائی کے لیے میری بیٹی کا ہاتھ بھی مانگا کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کا بیعہ کر دیا اور اب میری بیٹی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے اور میں بھی مطمئن ہوں میرا ماضی بہت تکلیف دے تھا مجھ پر بہت بیجا الزامات لگے تھے لیکن خدا نے میری بیٹی کو بچا لیا اور مجھے میرے صبر کا عجر دیا